پیٹ فارم کیوں بنا رہے ہیں اس سارے کے اوپر جو وہاں پہ بحث ہوئی اور یہ قریباً آٹھ گھنٹے کی بحث دی جو اور شام کے سات بجے شروع ہوئی اور صبح تین چار بجے ختم ہوئی اسی دن آٹھ دس بجے کے قریب کارٹرک حال میں ہمارا پبلک کنونشن تھا اس پبلک کنونشن میں سٹیج میں تمام کومنسٹ نہیں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ عام رباد ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کرتا دھرتا ہیں وہ سب سٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں صرف سرور تھے اور ہماری اس سینٹرل بارڈی نے یا سینٹرل آرگنزیشن نے جو اندرونی تھی اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جیسے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ایک وسیع پلیٹ فارم ہوگا اسی طرح اس کی ایناؤگریشن کے لیے ایک ایسے آدمی کا نام رکھا جائے جو کہ عرفیام میں بائیں بازو کا نہیں ہے تو اس وقت بروہی جو تھے وہ لاو منسٹر تھے اور ان کا نام تجویز ہوا اور وہی منظور ہوا اور ہمارا ایک گروپ جو ہے لیڈ بائی سرور ہم بروہی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہماری اس کانفرنس کی ایناؤگریشن کہیں انہوں نے ہمارے کاغذات واغذات کچھ دیکھے اور یہ کہا کہ ہاں میں ضرور ہوں گا اور میں کمیٹمنٹ انہوں نے ہمارے ساتھ کر لی بعد میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بروہی صاحب کی اس کمیٹمنٹ کے اوپر سینٹرل کیبینٹ میں بحث ہوئی اور ان سے کہا گیا کہ یہ تم کس کہاں کمیٹمنٹ میں جا کے پھنس گئے ہو اور ان کا جلسہ کہ تم کیوں اناؤگریٹ کرنے جا رہا ہے اور کیوں وہاں پہ تم جلسے میں جاؤ گے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے کمیٹمنٹ تو اب کر لی ہے میں اسے بیک آؤٹ نہیں کر سکتا میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ فیصلہ آیا گیارہ بجے جانے کا میں اس کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ ڈیلے کرتا ہوں اس دوران میں اگر آپ ان کا جلسہ ختم کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے میں نہیں جاؤں گا اور اگر ہوگا تو پھر مجھے جانا ہی پڑے گا اور میں چلا جاؤں ہمیں انہوں نے ٹیلی فون کیا سرور کو انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ بھئی میرا ہیدر آباد میں اس دن ایک کمیٹمنٹ ہے میں آپ کے جلسے میں ایک سوا گھنٹہ لیٹ پہنچوں گا سو گیارہ بجے کی بجائے انہوں نے کہا کہ میں بارہ سوا بارہ بجے یہاں پہ پہنچوں گا ہم لوگ پہنے گیارہ ساڑھے دس بجے سارے کارٹرکھال میں پہنچ گئے تھے کارٹرکھال جو موجودہ ہے ایسا نہیں تھا کارٹرکھال ایک پرانی بہسیدہ عمارت تھی وہ بڑی گریس فل تھی لکڑی کی زیادہ تر وہ عمارت تھی ایک اس کی بالکنی تھی نیچے اس کے کرسیاں کرسیاں لکڑی کی پڑی ہوئی تھی اور ایسا ہی ایک سٹیج تھا اس کے چاروں طرف ایک دیوار تھی اب تو بہت بڑی دیوار ہے لیکن وہ بھی ایک دیوار تھی اس میں ایک مین گیٹ تھا انٹرنس کا یہ نقشہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا کوئی تعلق ہے بعد کی کانفرنس سے ایک گیٹ تھا بڑا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا ساتھ نہیں کچھ فاصلے کے اوپر ایک چھوٹا انٹری کا گیٹ تھا جب ہم نے سب لوگ وہاں پہنچ گئے کہ اس میں تھی کوئی پچاس ساٹھ ستر کے قریب لڑکیاں تھیں خواتین تھیں جو سارے پاکستان سے آئی ہوئیں تھیں انسیڈنٹلی اس میں دو خاتین اس وقت کوئیٹے سے آئیں تھیں دونوں بہنیں تھیں ان کا نام تھا شاہین بشیر اور ناہید بشیر دونوں افثانیں لکھتی تھیں اور پروگرسیو سمجھے جاتی تھیں اور شاہین بشیر وہ تھیں جو بعد میں ہمارے ہنیف رامے کی بیگم بنی اور اس طرح ایک ان کی دوسری شورت دی ہوئی یہ بھی ایک اس کا پہلو توسماری کانفرنس کا تو خیر وہ جب ہم وہاں بیٹھے تو لڑکیوں میں سے کچھ لڑکیاں جو تھیں وہ اس بالکنی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں باقی جو چیدہ چیدہ لڑکیاں تھیں وہ سب آگے بیٹھی تھیں جیسے باقی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے پورے گیارہ بجے مین گیٹ کھلا جو ہم نے بند کر دیا تھا جب ہمارے ڈیلی گیٹ آ گئے تو ہم نے وہ بند کر دیا تھا مین گیٹ کھلا اور پولیس کے ساتھ جہاں پولیس کی دو تین گاڑیاں اندر انٹر ہوئیں اور ایک ٹرک اس کے اندر آیا اور اس ٹرک کے ساتھ کوئی سو کے قریب لڑکے جن میں سے کئی دھاڑیاں تھیں وہ اندر انٹر ہوئے اور جو ہمارے کراچی والے دوستوں نے جن کو ایڈینٹیفائی کیا کہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ اسلامی جمعیت طلبہ اس حوانے میں کوئی بڑی طاقتور چیز نہیں تھی جیسے اب کراچی میں لاہور میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے لیکن تھی اور چونکہ اور کوئی پلٹیکل آرگنزیشن طالب علموں میں نہیں تھی تو یہی تھی تو اس اسلامی جمعیت طلبہ کے طالب علموں کے ساتھ وہ پولیس والے انٹر ہوئے اور اس ٹرک کے اندر پتھر اور روڑے اور برک بیٹس تھے جو پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے آتے ہی یلغار کر دیا ہماری اس کا ٹرک ہال کے اوپر اور اس کے شیشے توڑ دیئے دروازے توڑ دیئے کرسیاں توڑ دیئے لڑکیوں کے اوپر سے نیچے پھینکا بہت ساری لڑکیاں ہماری بہت ساری شدید زخمی ہوئیں اور یہ ہنگامہ جو ہے وہ سوا گھنٹا چلتا رہا اس ہنگامے میں جس طریقے سے سرور نے اس سارے کو ہینڈل کیا وہ خود تو ہنگامے میں مارک اٹھائی میں شامل نہیں تھے ہم میں سے کئی لوگ نہیں ہم مارک اٹھائی والے آدمی نہیں تھے ہم شامل بھی نہیں تھے لیکن بہت زارے ہمارے لوگ تھے جو والنٹیئرز تھے جو اس کا جواب بھی دے رہے تھے لڑ بھی رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ لیکن ان لوگوں کے ساتھ پولیس کی پشت پنائی تھی کافی مشکلات ہمارے سامنے تھی یہ کام ایک گھنٹے سے زیادہ چلتا رہا تو سمجھا گیا کہ یہ تیتر بطر ہو جائیں گے لیکن یہ نہیں ہوئے بارہ بج کے دس منٹ پہ بروہی صاحب کے کیبلکیٹ تھا وہ آیا اور اس کا جو موٹر سائیکل والا تھا آیا اور ہوتر بچتے ہوئے آئے اور پولیس والے آئے یہ سگنل تھا پولیس والوں کے لیے پولیس والوں نے اپنے لڑکوں کو وہاں سے بھگا دیا گیٹ ویٹ کو ہٹا دی میں سے نکال دیا ٹرک کو ادھر کر دیا اور بروہی صاحب کو لے کے وہ جلسہ گاہ میں آ گیا تو جلسہ ہوا تین گھنٹے ہماری پچیس تاریخ کو دسمبر کی یہ کانفرنس ہوئی اور سرور نے اس کی اور اناؤگرل جو تقریر کی اس میں حضرت عیسیٰ سے لے کے قائد اعظم تک حوالہ پچیس دسمبر کے زمن میں دیتے ہوئے اپنی کانفرنس کا اس نے ذکر کیا اور اس نے کہا کہ یہ یوم پیدائش نہ صرف حضرت عیسیٰ کا ہے نہ صرف قائد اعظم کا ہے بلکہ پاکستان میں ایک جنون ترقیب سند طلبہ کی تحریک کا بھی ہے تو یہ سرور تھے جن کو میں جانتا تھا اور جن کا جو جو کمپوئر تھا اس وقت اس سارے ترمائل کے اندر وہ دیکھ کے میں بہت ششدر رہا کیونکہ میرے جیسے آدنی ہوتا تو سمجھتا کہ بھئی یہ تو معاملہ ختم ہوا اسی دن کراچی کے چیف کمیشنر اس وقت کراچی جو تھا وہ چیف کمیشنر ریٹ تھا ایٹی نکوی اس وقت کراچی کے کمیشنر ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا اور انہوں نے دفعہ ایک سہ چوالیس لگا دیا سارے کراچی میں اس حوالے سے کہ یہاں طالب لووں کی دھینگہ موشتی ہوئی ہے اور انہوں نے سارے کراچی میں دفعہ ایک سہ چوالیس لگا تو ہمیں کارٹرک حال سے اپنا جو وینیو آف دی کانفرنس تھا وہ شفٹ کرنا پڑا ایک سکول میں اس کا نام مجھے بھولتا ہے اور اس سکول کے اندر ہم نے باقی دو سیشن جو ہیں وہ کیے ہمارے اس کانفرنس کا ایک آخری سیشن تھا جو کلچرل سیشن تھا جس میں گانا بجانا تھا کچھ موسیقی تھی کچھ مشاعرہ تھا اب اس سوال تھا یہ کہاں کیا جائے دفعہ ایک سہ چوالیس لگا ہوا تو فیصلہ ہوا کہ یہ سمندر میں کیا جائے چنانچہ ڈاکٹر سرور نے ایک کمیٹی کانسٹیچیوٹ کی جس نے جا کے سمندر میں دو بڑی کشتیاں جن میں ہمارے سارے مندوب پورے آسکیں ڈیٹھ دو سو کے قریب وہ حاصل کی اور کیونکہ سمندر کے اندر دفعہ ایک سو چوالیس نہیں تھی کماری سے لے کے منوڑے تک کماری سے منوڑے تک جو ہے وہ کنٹونمنٹ ہو جاتا ہے اور کنٹونمنٹ پہ ایٹی نکوی کا راج نہیں تھا وہاں پہ کنٹونمنٹ والوں کا راج تھا تو جنانچہ وہاں دفعہ ایک سو چوالیس بھی نہیں تھی تو ہم نے وہاں پہ اوپن سمندر کے اندر رات کے آٹھ نو بجے سے لے کے صبح ایک بجے تک وہ کلچرل پروگرام کیا دو کشتیوں کے اندر لاؤڈ سپیکر فٹ کر کے اور یہ سارا کا سارا بھی جس سے آدمی نے منظم کیا اس کا نام ڈاکٹر سرور تھا تو اس ڈاکٹر سرور سے میں واقف ہوں اس ڈاکٹر سرور سے میری دوسری واقفیت بینہ سے ہے میں ان کی بیگم سے کبھی نہیں ملا لیکن بینہ سے میری ملاقات ہے اور اس میں میں ڈاکٹر سرور کو بھی دیکھتا ہوں اور اس میں بھی فیصلہ کرنے کی قوت عمل کرنے کی قوت اور تمام پہچیدگیوں میں سے گزر جانے کی قوت یہ صاحبی میں دیکھتا ہوں لیکن یہ قوت ہماری طالب علم تحریک میں نہیں ہے نہ ڈسپلن ہے نہ سوچ کی کلیرٹی ہے نہ اس بات کا کوئی آج تک فیصلہ ہوا ہے کہ یہ مختلف گروپس جو طالب علموں کے آج موجود ہیں یہ کس سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان میں کیا چاہتے ہیں دنیا میں کیا چاہتے ہیں کیا نقشہ ہے ان کا سوویٹ جونین ٹوٹ گیا لوگ کہتے ہیں سوشلزم بھی ٹوٹ گیا تو کیا یہ کسی اور نقشے پر قائم ہے یا کوئی ان کا ایمان ہے جس کے اوپر یہ قائم ہے اور ایمان کا مطلب مذہبی ایمان نہیں ہے سائنٹیفکلی چیزوں کو انیلائز کرنے کا ایمان اپنی سیاست کو دیکھنے کا ایمان اور اپنی سیاست کے اندر نئے راستے ڈھونڈنے کا نام یہ سوال ہے جو آپ آج کے طالب علموں کے سامنے ہے اور اس میں ڈاکٹر سرور کی کمیٹمنٹ اور اس کا ڈسپلن اور اس کو آگے دیکھنے کی جو اس کی صلاحیت تھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ مشے لے رہا ہے